آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمہ حسنہ میں سے ستا سٹھوہ نمبر سکسی سیمنت اور وے الواحد اس کا من اکیلہ تن تنہا واحد اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور قرآن کریم میں بائیس مرتبہ ٹوئنٹی ٹو ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مختی جگہ پر دھورایا ہے اور بڑا عجیب غریب نام ہے اس کے جو ہے وہ عدد کبیر انیس ہیں نائنٹین اور اس کا جو ہے مفرد عدد جو ہے وہ ایک ہے تو بڑی برکات ہیں سب سے پہلے اس کا فیدہ یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں مخلوق کا خوف ہو سپیسیفی کسی خاص بندے کا خوف دل کے اندر ہے یا ویسی جو ہے خلق خدا کا خوف اس کے اوپر تاری ہے اور مخلوق میں ظہر ہے کہ چریند پریند دریند انسان اہوان سب شامل ہیں تو ایسا کو خوف اس کے قلب کے اندر ہو اور وہ اپنے دل کو بے خوف کرنا چاہتا ہے تو اس نام میں بڑی تاثیر ہے اور اس کے لیے وہ اس کو دو ضربی دو ضربی ذکر کرنا ہوگا دو ضربی کا مطلب ہے کہ ایک ضرب سیدھی طرف لگانی ہے دوسری ضرب الٹی طرف اس کو دو ضربی کہتے ہیں تو اس دو ضربی کے ساتھ ہی اس کا ورد کرنا ہے اور یہ کہنا ہے یا اللہ یا واحد یا اللہ یا واحد تو پیری سیدھی ضرب لگانی ہے یا اللہ کی سیدھی طرف اور یا واحد اُلٹی طرف اس اندار سے ایک ہزار مرتبہ پڑنا ہے اگر ایک ہزار مرتبہ نہ پڑ سکے تو اپنے نام کی عدد نکال لیں تو اپنے نام کی عدد کو تین کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں تو پھر اس کے مطابق جائے وہ اس کا ورد کریں یہ بھی نہ کر سکے کہ تین مرتبہ ملٹیپلائی کرنے سے بہت زیادہ ہو گیا ہزار سے بھی اوپر چلا گیا تو پھر تین سو تیرہ دفعہ یہ جو ہے صحابِ بدر کا عدد جو ہے اس سے بھی جو ہے وہ حیبت اور جو ہے وہ عظمت غیر اللہ کی نکلتی ہے تو اس نیت سے یہ پڑھے کہ یا اللہ یا واحد اول آخی گیارمنا تو درشی پڑھ لے اور اس کے پاس سینے پہ دم کر کے دعا کر لے ایسا بے خوف اللہ اس کو کر دیں گے کہ اللہ کی علاوہ کسی کا خوف دہشت اس کے قلب پہ نہیں رہے گی یہ اس کی قلبی کیفت ہو جائے گی دوسرے اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ غیر اللہ کی محبت دل سے نکال نہیں ہے یہ تو کہ اللہ کے ہر غیر کی محبت دل سے نکالے یا یہ کہ کسی کی محبت اس کے دل میں جم گئی اور وہ ایسی محبت ہے جو اس کے لئے مزیر و نقصان دے ہو رہی ہے یا آج کی دنیا میں کسی ناجائد محبت میں پھنس گیا ہے اس کو نکالنا ہے یا اولاد میں سے کوئی ایسا بچہ ہے یا بچی وہ کسی ناجائد محبت میں مبتلا ہو گئی ہے جیسے آج کے کلچہ مور میں ہوتا ہے تو اس کی محبت اس کے دل سے نکال نہیں ہے تو اس کے سیدھے رہ لگانا ہے اس کے لئے بھی اس میں زبردست تاثیر ہے اس کے لئے یہ ایک ہزار مرتبہ پڑھا جاتا ہے ایک ہزار مرتبہ پڑھیں اور اس کے اندر یوں پڑھنا ہے یا واحد الاحدو یا واحد الاحدو تو ایک طرف واحد کی ضرب لگانی دوسرہ الاحدو کی لگانی ہے تو یا واحد الاحدو ہزار نہ کر سکے تو یا بچہ یا بچی یا سپیسیف جو بندہ ہے اس کے نام کی عدد نکال لے اس کے نام کی عدد کے مطابق یا واحد الاحدو کا ورد کرے تو ضرب لگا کے پانی بزم کرے اگر اس کو پانی پلا سکتا ہے تو دی بیسٹ نہیں پلا سکتا تو وہ پانی جو ہے وہ پودوں میں ڈال دے پھولوں کے پودوں میں ڈال دے اس کی طرف سے تو یہ فورٹی ونڈیز پابندی سے کر لے اللہ تمارک وطالہ اور ایک بڑی زبردست تاثیر ہے کہ کسی کوئی یہ چاہتا کہ نیک سالے اولاد پیدا ہو ایک تو ایک اولاد نہیں ہو رہی دوسرے ایک اولاد ہو تو نیک سالے ہو کیونکہ کہتا ہے کہ ایک ہو پر نیک ہو وہی والی بات ہے بس اوقت بندہ یہ سوچتا ہے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا واحد الاحدو واحد کے اہد کو ملانا ہے تو یا واحد الاحدو جو ہے وہ شہر اپنے نام کے عدد نکالے اور بیوی کے نام کے عدد نکالے دونوں عددوں کو جمع کر لے اب مثلا پانسو گیارہ بن گیا تو ایک کاغذ کے اوپر پانسو گیارہ مرتبہ یہ لکھنا ہے یا واحد الاحدو پانسو گیارہ مرتبہ لکھے اس کو فوڑ کر کے ایک تاویز سا بنا لے مرد یا عورت اس کو گلے میں ڈال لے یا اپنے اندر شمیز وغیرہ میں پین سے لگا کے رکھے تو اللہ کی رہم ہے ایک تو ایک اولاد نصیب ہو جائے گی اور دوسرا ہے کہ نیک صالح اولاد ہوگی یہ اس پہ بڑی زبردست تاثیر ہے اور ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ اولادوں کے حوالے سے کہ اولاد نہیں ہو رہی وہ بھی کام ہوگا اور ہوگی بھی انشاءاللہ کہتا ہے کہ نیک ہو بھلے ایک ہو وہ زبردست ہے اور ایک اس پہ بڑی تاثیر ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ ایسی اجائبات ظاہر ہو مجھ پر عام مشاہدے کی زندگی میں یا خوابوں کی زندگی میں کہ جس سے میری ایمان اور عمر صالح اور معرفت بھی اضافہ ہو ایک اجائبات تو ایسے جو دنیا کے ہے تفریح ہو گئی لیکن یہ ایسے اجائبات ظاہر ہو کہ جس سے جو ہے میری ایمان اور معرفت بھی اضافہ ہو وہ بیداری کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے اور نیند کی زندگی میں بھی اس کے لئے اس میں نام میں بڑی تاثیر ہے اس کے لئے یا واحد کی جائے وہ ضرب قلب پہ لگانے ہے دل پہ اور یہ یک ضربی یک ضرب کی مطلب ایک ضرب ہوگی یا واحدو یا واحدو دل پہ ایک ضرب لگی تو یہ شروع میں گیارہ مرد دورشپ پڑھ لے آخر میں گیارہ مرد دوردہ ابراہیم پڑھ لے پڑھ کے جائے یا واحدو کی ضرب لگانی ہے اب کتنی بار لگانی ہے اب اس میں دو صورتیں ایک تو ایک اپنے نام کے عدد نکال لے اس کو تین سے ملٹیپلائی کر لے دوسرا یہ کہ گیارہ سو مرتبہ گیارہ سو مرتبہ کی ضرب لگانی ہے یہ درمیان میں تو اس لیے اور یہ کہ جب ضرب لگاتا رہے جب ایک وقت کی وقت وقت چاہتا ہے تو اس وقفے کے دوروں میں قلو اللہ پڑھے وقفے میں قلو اللہ احد اللہ السمد لم یلید ولم یورد ولم یکلہ حکوم احد کر کے پھر یا واحدو یا واحدو پہ ضرب لگائے اس طریقے سے کرے اور یہ فورٹی ونڈیز پابندی سے کرے انشاءاللہ اجائبات کا مشاہدہ کرے گا اور ایسے اجائبات جو اس کے علم و معرفت میں اضافہ کر دیں گے سبحان اللہ یہ اس میں زبردست ناثیر ہے اور خواب میں اگر یہ نام دیکھا سنا تو اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک سالے بیٹا عطا فرمائیں گے جو خوبصورت خوبصیرت بھی ہوگا اور نیک نام اور نیک کام بھی ہوگا یہ اس کے لیے بشارب سبحان اللہ حضرت بہت کام کی باتیں ہیں میں شروع سے پوچھوں گا آپ سے آپ نے فرمایا کہ خوف خوف اور حیبت دور کرنے کا چاہے وہ جانور ہوں جیسے سانپ اور اس قسم کی لوگوں کے فوبیا ہوتا ہے تو ایسی چیزوں کو دور کرنے کے لیے اور لوگ جن بھوتوں سے بھی گھروں میں ڈرتے ہیں تو اس سے وہ بھی دل میں مضبوطی پیدا ہو کہ ڈر ختم ہو جائے تو یہ یہ ایک عام سا مسئلہ ہے بڑا تو یہ بڑی ضروری چیز ہے جو آپ نے آج بتائی دوسرے آپ نے ایک بات یہ بتائی کہ جو جو ایسے ایسے لوگوں کے دلوں میں جو پیار محبت چھائی ہوئی ہے جو کہ غلط ہے ناجائز ہے اور کتنی ماہوں کے یہاں فون آتے ہیں کہ ہمارے بچے کو بچوائیں فلانی سے یہی ہے نا تو اس کے استعمال کیلئے یہی ہے آپ نے نسخہ بتا دی آج آپ نے تعویز لکھنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ تعویز خود ہی لکھ لیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں خود ہی لکھ لیں اپنی ضرورت کے حساب سے اور استعمال کریں اور نیک اور صالح اولاد حاصل کریں ٹھیک ہے نا تو یہ یہ بڑی بات ہے اور اور ایک جو ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایمان افروز ہونا ٹھیک ہے ہمارا ایمان تو ہے لیکن ایمان میں شدت اور 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 صحیح اچھا ایمان مضبوط ایمان چاہیے تو یہ تو نسخہ ہے ہمارے پاس کہ اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کرنا ہے تو یہ یہ ساری باتیں سن کے ہم اگر اس پہ عمل کریں اور گیارہ سو دفعہ یا ہزار دفعہ یا تین سو تیرہ دفعہ پڑھنے کی باتیں ہیں کوئی کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں اور اور تھوڑا سبق نکالیں ایک تالیس دن کے لئے یہ کام کریں اور اپنے مسئلے کو حل کریں بلکہ در ادر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تو مطلب آپ یہیں بیٹھ کے سب کے مسائل حل کر دیتے ہیں چند منٹوں میں تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں اگر لوگ سمجھیں بہت نوازش بہت شکریہ بہت شکریہ